اسلام علیکم میں محمد خلی الزمہ آپ تمام کا سی ای نیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے نظر دالتے ہیں آج کے خبروں پر دونوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے طور پر اپنے پرچے نامزدگیوں کو داخل کر دیا ہے ایک پارٹی سے احتیاطاً اکثر دو امیدوار اپنے پرچے نامزدگی داخل کرتے ہیں اور اسی طرح احتیاطاً اکبر ویشی نے دمی امیدوار کے طور پر اپنے پرچے نامزدگی کو داخل دیا ترمیانہ اسٹریٹ میں 26 مارچ کو امیدواروں کے پرچوں کی جان چھو گی 28 مارچ کو پرچہ یا نامینیشن واپس لینے کی آخری تاریخ مخرر کی گئی ہے مجلس کے فلور لیڈر اکبر ویشی نے احتیاطاً جو پرچہ داخل کیا ہے وہ 27 مارچ کو واپس بھی لے لیں گے اسی طرح صدر مجلس اصد الدین ویشی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے خدا نہ خواستہ اگر تکنیکی طور پر اصد ویشی کا پرچے نامزدگی یعنی نامینیشن ریجیکٹ ہوتا ہے تو اکبر ویشی مجلس اتحاد المسلمین کے حیدر آباد حلقے لوگ سبھا کے امیدوار ہو سکتے ہیں اکبر ویشی کے پرچے داخل کرنے کے بارے میں مختلف افواہوں کا بازار بھی گرم ہیں خشات ظاہر کیے جارہے ہیں لہٰذا عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ الجھن کا شکار نہ ہو خائد مخننہ اکبر ویشی نے احتیاطا ہیدر آباد سے پرچے نامزدگی کو داخل کیا امیدواروں کے پرچوں کی جانچ کے بعد خائد مخننہ اکبر ویشی اپنا نامینیشن واپس لے لیں گے اور اصد ویشی ہی ہیدر آباد حلقے لوگ سبھا سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے